سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ڈیڈ آئیکنوں پلک کرنا نہ بھوٹیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئے ویڈیوز جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جا جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں کئی سال تک چلتا رہتا ہے آرے جا رہے آرے جا رہے کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہے جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہے جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگمی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے تو ابھی انتظار کر یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف کے تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ جیوہ دماغ پر ٹینشن مت لیا کرو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے تو ہو نہیں ہونا ہے کوئی بغیر جوڑے کا زمین پر نہیں آیا ہے اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ خود اس کو تانہ دیتے کیسی ہے تو منوس ہے تیری تقدیر پھوٹی ہوئی ہے تجھے اچھے رشتے نہیں آتے ہم پریشان ہیں یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے اللہ نے جب لکھا ہے تب ہی شادی ہوگی شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی اللہ نے جب جب یا اللہ